اور لاہور میں بارش سے پیکو روڈ کے بعد ایک اور گڑا پڑ گیا ہے جہاں ٹاؤن کا علاقہ ہے شادے وال چوک جہاں پر سڑک بیٹھ گئی ہے اور سڑک بیٹھنے سے پچیس فٹ گہرا اور آٹھ فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے جہاں اور شگاف پڑنے سے مین روڈ ٹرافک کے لیے تو بند کر دی گئی ہے اور اب سروس روڈ کو ٹرافک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اسٹرینڈ کمیشنر رائیونٹ سمیت دیگر افسران بھی اس ماہاں موقع پر پہنچ کے ہیں جہاں گھڑا پڑا ہے ہماری نمائندے گوھر علی بھی موجود ہیں ان سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں گوھر بتائے گا کہ شگاف کب تک پر دیا جائے گا اور وہاں پر کام شروع ہوا ہے یا نہیں اصل بارش کی وجہ سے جوہو ٹاؤن کے علاقے شادی وال میں گہرا شگاف جو ہے گرینی میں پڑ گیا ہے اور یہاں جو سڑک ہے وہ ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے اب جو ٹرافک جو ہے وہ سائٹ لائن سے گزاری جا رہی ہے متعلقہ کام یہاں موجود ہیں ایسی بھی موقع پہ پہنچ چکے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے افسران بھی یہاں موجود ہیں واسا کے ملازمین بھی یہاں موجود ہیں ایسی رائیوین خورم حمید یہاں موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحالہ کیا خورم حمید سے بھی بتائی گئی ہے شگاف پڑ گیا ہے تو کیسے پڑا اور اب اس کو پر کرنے کے لیے کیا دمات کر رہے ہیں بسی کے لیے یہاں سے ہماری سیریج لائن گزر رہی تھی اور سیریج لائن وہ لیک ہوئی ہے اور لیک ہونے کے وجہ سے سیپیج گریٹ ہوئی ہے اور جب سیپیج ہوئی ہے تو جو ادھر سے سوائل ایروڈ ہوتی رہی ہے آہستہ آہستہ ویکیوم گریٹ ہوتا رہا ہے اب جب کیونکہ یہ پچھلے تین چار دیوں سے بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور مسلسل پانے کی سیپیج کے ذاتے وہ ویکیوم کو جو ہے وہ ایبزارب نہیں کر پائے اور وہ اچانک جو گڑا پہلے سے موجود تھا وہ کلیپس کر گیا ہے تو ہم نے واسا کو انگیج کر لیا ہے واسا کی ٹیمز در موجود ہیں ریسکیو کی ٹیمز در موجود ہیں ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اور کنٹیکٹر کو موبیلائز کر لیا ہے وہ پہنچنے والا ہی ہے تو انشاءاللہ سے ہم ٹیمز لگا دیئی ہیں تو آج رات تک اس کو انشاءاللہ سوٹ آٹ کر لیں گے دوسرے جو اس سے ملیقہ جو سڑک ہے جو علاقہ ہے اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ گڑا جو ہے کہیں وسیع نہ ہو جائے اور مزید نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو نہیں گڑا مزید وسیع تو نہیں ہوگا وہ ہم نے تقریباً کوئی بیس فوٹ گہ رہا ہے اور اس کا کوئی پانچ سے آٹھ فوٹ کا ڈائیہ بنتا ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا مزید ایکسکیویٹ کروا کے لیول کروا لیا ہوا ہے تو اور مزید کوئی گڑا بڑے گا نہیں تو اس کو لیکن فل کروانا ایڈ دارلیس یہ ایک ٹاسک ہے اس پر ہم لگے ہوئے ہیں آج شام تک ٹرافیک ہیں بحال ہو جائے گی آج رات تک لیٹ آورز میں انشاءات کو کمپلیٹ کر لیں گے آج شام کو تو نہیں کہتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ دیفنیلی پچیس فوٹ کا گڑا ہے اس کے نیچے سیوریج لائن ہے اس کو ریپیئر کرنا ہے پچیس فوٹ گڑا کو فل کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کو فل اپ کریں گے تو آج رات لیٹ آورز میں اس کی ٹرافیک کی بحالی ہو جائے گی جی خورم حمید کا کہنا ہے کہ یہ پچیس فوٹ گڑا ہے جسے آج رات تک پرک لیا جائے گا اور آج رات تک جو ہے ٹرافیک کا نظام یا بحال کام یا بحال کر دیا جائے گا